بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل جی ایم جی ڈیزائن میں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو آٹو کیٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آٹو کیٹ سوفٹ ویر کیا ہوتا ہے اور کن لوگوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس سے کیا فیادے حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فورن مل سکے آٹو کیٹ ایک ڈرائنگ کا سوفٹ ویر ہے اور بہت ہی فیمس اور بہت ہی اچھا سوفٹ ویر ہے آل ڈرائنگ جو ہوتی ہیں سب ڈرائنگ آٹو کیٹ پہ بنتی ہیں تو آٹو کیٹ اس لیے فیمس ہے کیونکہ اس میں ایکوریسی اور بہت ہی شارٹ ٹائمیں بہت ہی طریقے سے آپ ڈرائنگ بنا سکتے ہیں آٹو کیٹ کے دو کورسز ہیں ایک بیسک اور اڈوانس بیسک جو ہوتی ہے وہ کن لوگوں کو سیکھنا چاہیے اور کیوں سیکھنا چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جو آٹو کیٹ بیسک نالج ہے وہ جو سائٹ سرویر ہوتا ہے اس کو لازمی سیکھنا چاہیے کیوں سیکھنا چاہیے کیونکہ جب آپ کے پاس ایک ڈرائنگ آ جاتی ہے کسی ویلے کی کسی پلازے کی یا کسی اور پروجیکٹ کی تو سائٹ سرویر میں جو سائٹ سرویر ہوتا ہے اس نے سائٹ میں مارکنگ کرنی ہوتی ہے اس کو کوارڈینٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کو لیندھ ویرث ہائٹ لیول سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہارڈ کاپی پہ کبھی کبھی ہر ساری ڈیٹیل نہیں ہوتی تو اس کو اگر بیسک آٹو کیٹ آتی ہے تو وہ وہاں سے آٹو کیٹ کی فائل اوپن کرے گا کیونکہ درائنگ تو ہارے دیسائر لینے پناہ ہوتی ہے تو وہاں سے وہ کوارڈنٹ لے لے گا ڈیمینشن لے لے گا باقی اس کی جو ڈیٹیل ریکوائیڈ ہوگی وہ لے لے گا تو سائٹ پہ اس کو جا کے لیا اوٹ کر سکتا ہے اس لئے اس کو بیسک کورس سرویر کو لازمی آنا چاہیے تو جو بھی سرویر ہیں وہ اس کورس کو دیکھیں اور سیکھیں اور اس سے فیدہ اثر کریں نمبر ٹو پہ جو کوارڈٹی سرویر ہوتا ہے آپ کہیں گے کوارڈٹی سرویر کے کام تو کوارڈٹی نکالنا ہے لیکن نہیں جب وہ کوارڈٹی نکالے گا تو اس کو ڈیمینشن چاہیے لیندھ ویرث ہائٹ اور ایریا کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے پلاس اس کو پیری میٹر چاہیے ہوتا ہے تو ہارڈ کافی پہ بہت مشکل سے وہ اس کی کیلکوشن کر سکتا ہے تو بہت ہی شارٹ ٹائم ہے اور ایکو ریسی کے ساتھ اگر اس کو بیسک آٹو کیڑ آتی ہے بیسک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈیمینشن نکالنا آئیتی ہو ایریا نکالنا آتی ہو اور پلاس اس میں جو چھوٹی موٹی موڈیفکیشن کرنی ہو اس کے بارے میں نالج ہو کیونکہ ڈرائنگ آلڑی پہلے سے موجود ہوتی ہے تو اس کو کوانٹی سرویئر کو بیسک نالج آٹو کیڑ کے بارے میں آنا بہت سے ضروری ہے یہ بہت اس کے لیے ہیل فول ہوگا کوانٹی نکالنے میں نمبر تھری پہ سائٹ انجینئر تو سائٹ پہ انجینئر ایک کام کرتا ہے اس کو سائٹ انجینئر کہتے ہیں جب سائٹ پہ کام کرتا تو اس کو بہت ساری چیزیں سائٹ پہ ریکوائر ہوتی ہے جب وہ بار بینڈنگ سکیجول بننے کے بعد رین فورسمنٹ کی فکسنگ ہوتی ہے شیٹرنگ کی ہوتی ہے یا اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو سائٹ انجینئر کچھ ڈیمینشن ایریا یا کیلکلوشن چاہیے تو اس کو اگر بیسک آٹو کیڑ آتی ہے تو وہ اپنے پی سی پہ جائے گا اور ٹرائنگ اس کے پاس آویلیابل ہوگی چند کمانڈے اس کو آتی ہوں گی وہ وہاں سے پرنٹ کر لے گا اور سائٹ پہ کام کر سکتا ہے تو جو بھی سائٹ انجینئر ہیں سیول انجینئر ڈپلومہ اولڈر ان کو بیسک نالج آنا آٹو کیڑ کا بہت ہی پورٹنٹ ہے اس لیٹس دور میں نمبر فور سائٹ سپروائزر اس کو بھی آٹو کیڑ کے بیسک نالج ہونا چاہیے کیونکہ ڈپلومہ اولڈر ہوتے ہیں شروع میں ایک سال دو سال کے بعد سائٹ پہ سپرویزن کرتے ہیں تو ان کو اگر کوئی چیز چاہیے جو مسٹ ہے ڈرائنگ میں تو آٹو کیڑ کے اگر فائل ہے تو فورا نکال کے اس کو یوز کر سکتا ہے نمبر فائی پہ جو پروڈیٹ کوارڈنیٹر ہوتا ہے اس کے لیے بہت یہ پورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ پروڈیٹ کوارڈنیٹر جو ہوتا ہے اس نے کوارڈنیٹ کرنا آتا ہے پروڈیٹ کے بیچ میں تو اس کو آٹو کیڑ کا بیسک نالج آنا چاہیے تاکہ سائٹ سے آکے کوئی بندہ پوشے بھائی اس کا برنٹ کر دو اس کا ایڈیا نکال دو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے نمبر سیکس جو جتنے بھی ادر لیکٹریکل انجینئر ہوا ادر ساری ادر انجینئرز ہیں لیکٹریکل ہیں میکنیکل ہیں یا کوئی سائنیج بورٹ کا کام کرتا ہے یا کوئی فنیچر کا کام کرتا ہے یا کوئی اور شاک سے ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ڈرائنگ سے چیزیں بناتا ہے تو اس کو اگر بیسک ڈرائنگ آتی ہے تو جب ڈیزائن اس کے پاس آیا تھا تو واس اس کی ڈیمنشن پر میش اور ڈیٹیل نکال کے اس سے بنا سکتا ہے تو لہٰذا جتنے بھی یہ لوگ میں نے بتائے ہیں ان کو آٹو کیٹ کا بیسک نالج ضرور آنا چاہیے اور میں ابھی آٹو کیٹ کے بیسک نالج کے بارے میں پانچھے لیکچر لے کر آ رہا ہوں جو آپ کو بیسمنٹ کا تقریبا ڈیلی کے ایک ہوگا ایک ہفتے میں آپ یہ پوری آٹو کیٹ سیکھ سکتے ہیں دوسرا جو ہوتا ہے ایڈوانس آٹو کیٹ ایڈوانس آٹو کیٹ ان کو آنی چاہیے ایڈوانس ایڈوانس کا مطلب ہے جو سکریٹ سے شروع کرے گا جو آرچی ٹیکچر کی پوری ڈرائنگ بناتے ہیں ان کی جو بھی آرچی ٹیکچر انجینر ہوتے ہیں انہوں کا ہم کہتے ہیں بھائی مجھے یہ نقشہ چاہیے تو پورا اے ٹو زی بنائیں گی اس لئے ان کو فل ایڈوانس کورس آنا چاہیے آٹو کیٹ کے بارے میں اور جو سٹیکچر انجینر ہوتا ہے اسے بھی پوری ڈرائنگ بنانی ہوتی ہے سٹیکچر کی جس میں کالام بیمز روف رین فورسمنٹ کی ڈیٹیل دینے ہوتی ہے جس لئے اس کو ایڈوانس آٹو کیٹ کانا بہت ضروری ہے پلاس جو ایڈر انجینر ہیں الیکٹریکل کا ڈزائن کرتے ہیں یا میکنیکل کا کرتے ہیں یا سٹیکچر کا نمبر فور انٹیریل ڈیزائنر انٹیریل ڈیزائنر نے بھی ایسے ہی ہے اس نے ڈیزائن کرتے ہوئے جو انٹیریل کی ڈرائنگ ہوتی ہے اس کو بہت ہی ڈیٹیل سے بنانا ہوتا ہے اس کے بعد اس نے 3D بنانا پھر اس کو پروسپیکٹو بنانا پھر ایک ایک کمپوننٹ کا اس نے ڈیٹیل بنانی ہوتی ہے اس کو بھی ایڈوانس آٹو کیٹ کا آنا بہت ضروری ہے تو چلے ابھی ہم اپنا ڈیٹیل کورس شروع کرتے ہیں بیسک ڈیزائن کے بارے میں تو بیسک آٹو کیٹ کے بارے میں میں آپ کو پہلے کورس آؤٹلائن کے بارے میں بتاؤں گا کہ میرا یہ جو ون بیگ کا ایک کورس ہے اس میں ہم ڈیلی کیا کیا سیکھے گے اس کا آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو اس کی سکرین کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی سکرین کی سیٹنگ یا اس سے کیسے یوز کرتے ہیں تو چلے یہ ہے آٹو کیٹ اس کو اپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتی ہے ابھی آٹو کیٹ اپن ہو رہی ہے اپن ہونے کے بعد اپن ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا سکرین آ جائے گا تو جب آپ نئی آٹو کیٹ اپنے کمپیوٹر میں اسٹال کریں گے تو اس طرح کا آپ کو دیکھنے ملے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں ٹاپ پہ جو نیو فائلس پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ نئی فائل کھول جئے گی تو یہ سامنے سب سے پہلے جو اس کی سکرین ہے اسی کو پر ہم کام کریں گے تو اس کا ورکنگ ایلیا یہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو کورس آٹلائن کے بارے میں بتاؤں میں شروع کرنے جا رہا ہوں تو یہ میرا کورس آٹلائن ہے تو میرے ٹوٹل اس میں ایٹ لیکچر ہوں گے آپ کو پہلا جو لیکچر ہوگا اس میں آپ کو بتاؤں گا تو آٹو کیٹ کا جو کورس ہے فرسٹ لیکچر میں آپ کو آٹو کیٹ کے بارے میں نے جیسے بتایا انٹروٹیکشن کروایا ابھی دوسری بات آؤں گا اس کے بیسنگ کے جو فنکشن ہے سکرین سیٹنگ ہے اور کچھ کمانڈ جو ہوتی ہیں لائن پولی لائن سرکل یہ کیسے لگاتی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا دوسری لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا یہ کمانڈ جتنی ہیں اس کا یوز کیسے کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ڈرا کر کے بتاؤں گا سرکل ریکٹانگلار یہ چیزیں کیسے بناتے ہیں یونٹ سیٹنگ کیسے کرتے ہیں جسرے لیکچر میں جو ہمارے پاس ٹریک بنی ہوتی ہے اس کو موڈی فائی جو کمانڈز ہوتی ہیں اس کو کیسے اپنے موڈی فائی کرنا ہے کون کون سی کمانڈ یوز کرنی ہے یعنی کسی آئیٹم کا اپنے ڈلیٹ کرنا ہے اس کے بارے میں کاپی کرنے کے بارے میں میرر کے بارے میں تو کمانڈ موڈی فائی جتنی بھی ہیں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اس میں جو لائنز کا ویٹ ٹائپ کلر ہوتا ہے سیٹنگ اس کے بارے میں بتاؤں گا جو نمبر فور ہمارا لیکچر ہوگا وہ دیمینشن جو لگاتے ہیں ڈرائنگ کے اوپر تو ساری دیمینشن جو اس میں لینئر سرکل کی ہے یا کواڈنٹ چاہیے یا ریڈیس چاہیے اس کی دیمینشنیں کیسے لگاتے ہیں اور پلس جو دیمینشن اس کی سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا ایرو کا سائز اور دیمینشن کا سائز کیا ہوتا ہے اور لاسٹ میس کا جو فور چپٹر ہوگا اس کا ہوگا کواڈنٹ کے بارے میں نارتنگ اور اسٹنگ رنگ سے کیسے نکالتے ہیں اور اس کو سائٹ پر جا کے سرور کیسے لگاتا ہے تو لیکچر نمبر فائیو ہوگا اس میں جو دوسری کمانڈ ہیں جیسے انگل کیسے لگانا میچ کیسے کرنا جوائنٹ کیسے کرنا اس کے بارے میں بتاؤں گا ایریا کیلکولیٹ کیسے کرنا پیری میٹر اس کے بارے میں بتاؤں گا تو لیکچر نمبر فائیو میں ہوگا بلاک بنانا بلاک کیا چیز ہوتی اس کے بارے میں ملٹی ٹرینگ میں جانا آنا کیسے اس کے بارے میں ایٹ لیکچر جو ہوگا اس میں آپ کو پرنٹنگ کیسے کرنی ہے پرنٹ اے تھری اے فور یا اے ون کا کیسے انکالنا ہے پی ڈی ایف کیسے کنورل کرنا ہے سکیل سیٹ کیسے کرنی ہے تو یہ ایٹ لیکچر ہوں گے یہ سارے بیسک ہوں گے آٹو کیٹ کے بارے میں جب آپ کو یہ سارے بیسک آ جائیں گے تو کوئی بھی ڈرانگ آپ کے سامنے آیا آپ اس کو موڈی فائی کر سکتے ہیں پرنٹ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں اس میں ایریا نکال سکتے ہیں جو بھی آپ چاہے کر سکتے ہیں تو چلے ہم شروع کرتے ہیں اپنے آٹو کیٹ کے بیسک کورس کو تو آپ اوپن کریں گے ہم آٹو کیٹ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ڈرانگ اوپن کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرانگ ہے یہ ڈرانگ آلڑی کسی ڈیزائنر نے بنائی ہوئی ہے اور ابھی ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو جب آپ یہ میرا کورس کمپلیٹ کر لیں گے شارٹ کورس جو آپ کو بتا رہا ہوں بیسک اس کے بعد آپ اس کے پر کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے جیسے کہ آپ کو اس جگہ کی پمیش چاہیے دیمینشن تو آپ کیسے نکال لیں گے تو آپ ایزی اس کی دیمینشن لگا سکتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ساری دیمینشن ہوتی ہیں یہاں سے کلیک کریں گے یہاں کریں گے اس کو آپ کو دیمینشن پتہ چل جائے گا یہ والد کی اوپنیں کتنی ہیں یہاں تک تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس وقت یہ آپ کر سکیں گے جب آپ بیسک کمانڈز اور اس کے بارے میں جان لیں گے اگر آپ اس روم کے ایرین نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایرین نکال سکتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری بیسک کمانڈ جو ہیں بیس پچیس اس کے بارے میں آپ کو ڈیل میں بتاؤں گا تو جو بھی آپ کے پاس ایسے ڈرائنگ ہوگی اسے آپ کو اس کے کوارڈینیٹ نکالنا ہو ایرین نکالنا ہو ڈیمینشن لینی ہو موڈیفائی کرنا تو آپ کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج اپنا کورس آپ کو آٹوکیٹ کے بیسک بتاتا ہوں کہ جب آپ آٹوکیٹ اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین آ جائے گی سامنے والا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ورکنگ اریہ ہے یہ اوپر سارے سیم آئیکونہ سیف کرنا فائل کو پرنٹ کرنا اس کے بارے میں اور نیچے یہ سارے فانکشن جو ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں جیسے سب سے پہلے یہ ڈرائنگ والا ہے یعنی کہ ڈرائن کیسے کرنا آپ نے لائن پولیگان سرکل آرک جو بھی آپ نے درائنگ کرنا تو یہ پہلے درائنگ ہے درائنگ سارے کمن یہاں سے لیں گے اور یہاں کام کرے گے جیسے کہ آپ پتا تھوں لائن ہے یہاں سے لائن پکلے کیا آپ کو یہ لائن لگا سکتے ہیں سرکل پکلے کیا سرکل لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ ساری ریڈس کے دیکھ کر آپ جس میں جو بھی لگانی آرک آپ کو لگا سکتے ہیں جیسے یہ آرک ہے آپ نے لگانی آرک لگی تو اور بھی اس کے اندر فنکشن ہے ہیڈن جیسے دیئے ہوئے ہیں یہاں سے اور بھی مل سکتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نمبر ٹو پہ آتا ہے یہ موڈیفکیشن اس کو کہتے ہیں آپ کے پاس ڈرائنگ بنی ہوئی ہے جیسے سرکل بنا ہوا ہے یا آپ کے پاس یہ ریکٹینگولر ایسے بنا ہوا ہے آپ نے موڈیفائی کرنا ہے اس کو اس سے صرف براہ کرتے ہیں موڈیفکیشن کہتے ہیں اس کو کرنے کے لئے آپ نے یہ پینل آپ پاس یوز ہوگا تو آپ کو میں یہاں سے ڈرائٹ کمانڈ بھی بتاؤں گا اور ایک ڈسکرپشن میں فائل بھی دے دوں گا کمانڈ کی بیس پچیس کمانڈ آپ یارز کر لیں گے تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں جیسے کہ لائن لگانی ہے تو لائن لگ سکتے ہیں یہاں کمانڈ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہاں کلک کیا لائن لگ سکتے ہیں یہاں سے پرس کریں یہ سرکل ہے تھی؟ یہ کہ لیکھا ہوا موف آپ کے موف کمانڈ کلک کریں گے اس پر کلک کریں گے انٹر کریں گے یہاں سے اس کو مو کر سکتے ہیں جس کے مو کی کمانڈ لیں گے یہاں سے ہے اس کو روٹیٹ کرنا اس کو کلک کیا میں نے یہ لائن لگی ہوئے یا اسے الس�� روٹیٹ کرنا کیا سکتے ہیں یعنی گھما دینا یہاں سے جو بھی اپنے موڈیفکیشن کرنی ہے وہ پینل یہاں سے لے گی تو اس طرح موڈیفکیشن کالم کے بعد آگے والا جی کالم اس سے آپ ٹیکس لگ سکتے ہیں ڈیمینشن لگا سکتے ہیں اور اس کے آگے جو کالم ہے اس سے لیئر بنتی ہیں جن کے لیئر آپ کو ڈیٹیل میں بتا ہوں گا جب اس کا لیکچر آئے گا تو آگے آجے تو یہ پراپرٹی ہے آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ کوئی بھی کلر چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نمبر ٹو پہ یہاں سے کچھ چیز آپ نے انسٹ کرنی ہے پی ڈی ایف کی فائل وہ یہاں سے نکل لے گی اور کوئی بھی ڈیمینشن چاہیے ڈیٹیل میں یہ دیکھیں سرکل کی چاہیے جیسے سرکل پہ کلک کریں گے تو یہاں ڈیمینشن آگی اور اب اس کی سٹیٹ ڈیمینشن لائن کی لینا چاہ رہے ہیں تو سٹیٹ ڈیمینشن یہاں سے مل جائیں گی اس پہ کلک کیا تو اس طرح یہ بیسک فنکشن آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیسک آٹوکیڈ ہے وہ کیوں ضروری ہے کیا اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے اس کو سب کو سٹیٹ کیا اور اس کو بھی ڈیریٹ کر دیا یعنی کہ آپ کو بتایا کہ جب سکرین اوپن ہو جائے گی تو یہ ڈیمینشن کی پینل ہے اور یہاں سے کلک چینج ہوتا ہے وہ بتایا یہاں لیئر ہوتی ہے اس کی اور یہ ورکنگ اریہا ہے اور جب اس کو اپن کٹے ہیں بیگرنڈ کلر اس کو بھی چینجک سکتے ہیں اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں جب کوہ درانگ اوپن کرتے شروع میں تو یہ وایٹیا دوسرا کلر ہوتا ہے لیکن یہ جو سٹینڈٹ ہے وہ پلیک کلر ہے اگر آپ اس کو دوسرا کلر دینا چاہ رہے ہیں یا کہ دوسری کرنے چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے آپشن میں جا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ اپنے آپشن کا او پی کی کمانڈ کو انٹر کرنا ہے آپ کے سامنے یہ سکرین آ جائے گی تو اب دسپلی میں جائیں دسپلی کے بعد آپ نے کلر پر جانا کلر پر جانے کے بعد جہاں پر آپ کو جو کلر چاہیے وہ چین کر سکتے ہیں فلسکر آپ کو وائٹ شاہیے تو آپ کو وائٹ پر کلک کر تو وائٹ ہو گیا لیکن نارملی جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بلیک کلر رکھتے ہیں اس پر کام کرنا ایزی ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بڑے ریٹیل سے بتا دیا کہ یہ بیسک آٹوکیڈ ہے وہ کیوں ضروری ہے اور کن لوگوں کو سیکھنا چاہیے تو آپ سب اس کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی اس ڈرائنگ کی موڈیفکیشن کرنا اور باقی پرنٹنگ یا ڈیمنشن لینا ایزی سے کر سکتے ہیں اور بہت سیمپل ہے یہ آپ کو میں کچھ کمانڈز لکھاتا ہوں یہ کمانڈز ہیں جیسے لائن کو لگانے کے لیے ال کو انٹر کریں گے اس کے بعد یہ پروسیزر ہے کس طرح آپ نے ڈرا کرنا ہے یہ پچیس چیس کمانڈ ہے یہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یا نیٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ زوم کے لیے زیٹ کو پریس کریں گے یونٹ کے لیے یون کو پریس کریں گے یا روٹیٹ کرنے کو چیز آر ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو ڈرم کرنا تو یہ تو یہ کچھ کمانڈیں ہیں اس کو پچیس چیس کمانڈ آپ یاد کر لیں گے تو رام سے آپ آٹو کیٹ کو پر کام کرنا سیکھ جائیں گے فرض کریں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیر ہے اس یہ چیر بنی ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے آپ نے چیر پہ لگا رہا ہے اس ہی میرل تو آپ کو سلیٹ کریں گے تو ڈرہ والی کمانڈ پر جائیں گے یہ موڈیفائی کر رہے ہیں آپ ڈرہ نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس پہلے بنی ہے اس لیٹ کیا اس میں میرل پر کلک کیا اور یہاں کلک کیا دیکھو ایٹرمیٹر گزر میرل بن گی یہ ٹھیک ہے اس طرح کی موڈیفکیشن کی ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں پچیس تیس کمانڈ آپ سیکھ لیں اور میرے ساتھ ٹچ رہے آپ یہ سیکھ سیون لیسن ہیں اس کو سمجھ لیں اور سیکھ لیں اس کے بعد پریکٹس کریں تو اب جو بھی ڈرہنگ آپ کا سبھنی بنائی ہوگی وہ اچھے طریقے سے کل سکتے ہیں تو آج کا یہ میرا لیکچر بہت اپورٹٹ ہے جو کونٹی سرویر ہیں سرویر ہیں یا ڈی اے ڈی 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 ڈپلوم آف اسوسیٹ انجینئر کیا ہوا ہے اور وہ نئے نئے فیلڈ میں ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آٹو کیٹ انجینئرنگ میں ریڈ کی ہڈی کی طرح حسیت رکھتی ہے جیسے جس کو بین بیک بون کہتے ہیں تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی تو کل سے میں نیکسٹ ویڈیو لیسن نمبر ٹو ایٹیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو فنکشن میں فیلٹرا کیسے کرتے ہیں تو ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ آپ ٹاچ رہے آپ کو یہ بہت ہی اچھا ایک کورس ہے سب کے لیے جو انجیننگ فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں بلے وہ لیکٹریکل کا فیلڈ ہے یا میکنیکل یا آپ کی ٹیکچر کا تو تھانکیو سو مچ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ